کہ میں ترس رہا تھا بوند بوند کو افسوس خالی میری زندگی کا گلاس تھا سچ ماننا ہے دوست میں موت کے بڑا پاس تھا پھر وہ میرے خالی گلاس میں بن کے شراب آگئی کوئی ملے تو اسے بتانا کہ اس کے شائر کی کتاب آگئی اس کے شائر کی کتاب آگئی اس نے کہا کی میرے جانے کا دکھ تم کیسے سہوگے تمہارا تو مکان بھی کچھا اور کیرائے کا ہے آندھی طوفان میں کہاں رہوگے تو لڑکا کیا کہتا ہے تم خوش ہو تمہارے شہر میں برسات ہے ارے کسی کے سر پہ چھت نہیں اوپر سے کالی رات ہے میں نے بارش کی بوندوں میں محنت مجدوری اور مجبوری تینوں کو آنسو بہاتے دیکھا ہے تمہارا جانا تو جانا ہے جانا میں نے زندگی میں بہت کچھ جاتے دیکھا ہے تو پھر کیا کہتا ہے تم ہوتے تو ڈر جاتے لگی بھوک میں کچھ کھا کر مر جاتے تم ہوتے تو ڈر جاتے لگی بھوک میں کچھ کھا کر مر جاتے اپنوں سے دوریاں گھر کی مجبوریاں ان حالاتوں میں باپ کو کماتے دیکھا ہے تمہارا جانا تو جانا ہے جانا میں نے زندگی میں بہت کچھ جاتے دیکھا ہے میں نے زندگی میں بہت کچھ جاتے دیکھا ہے سو میری ایک فیورٹ لائن ہے اس میں کہ ان ہاتھوں سے جلایا تھا جو دیا میں نے ارے ان ہاتھوں سے جلایا تھا جو دیا میں نے اس دیئے کو انہی ہاتھوں کو جلاتے دیکھا ہے تمہارا جانا تو جانا ہے جانا میں نے زندگی میں بہت کچھ جاتے دیکھا ہے میں نے زندگی میں بہت کچھ جاتے دیکھا ہے سو ایک شاعر کی جو دل کی تمنا ہوتی ہے وہ لکھی ہے کہ میں ترس رہا تھا بوند بوند کو افسوس کھالی میری زندگی کا گلاس تھا میں ترس رہا تھا بوند بوند کو افسوس کھالی میری زندگی کا گلاس تھا سچ ماننا ہے دوست میں موت کے بڑا پاس تھا پھر وہ میرے کھالی گلاس میں بن کے شراب آ گئی کوئی ملے تو اسے بتانا کہ اس کے شائر کی کتاب آ گئی کہتا روٹے رب کو منانے جو مندیر مسجد خوب جاتا تھا چلتا تھا پانی پہ شائر ڈوب جاتا تھا مندیر مسجد جو روٹے رب کو منانے خوب جاتا تھا چلتا تھا پانی پہ شائر ڈوب جاتا تھا اب کنارے پہ اس کی ناب آ گئی کوئی ملے تو اسے بتانا کہ اس کے شائر کی کتاب آ گئی کہتا میں سوالوں میں اٹھتا سوالوں میں سو جاتا تھا میں خود کو پہچان ہی نہ پایا اس میں اتنا کھو جاتا تھا پھر میں نے اس سے کیا سکھا کہ گریبوں کی خوائش کے لیے صرف تارے ٹوٹتے ہیں چاند نہیں ساتھ کتنے بھی سچے ہو چھوٹتے ہیں تو جو کبھی حقیقت تھے بن کے خواب آ گئی کوئی ملے تو اسے بتانا کہ اس کے شائر کی کتاب آ گئی اس کے شائر کی کتاب آ گئی کہتا جس کا خوشیوں بھرا آشیانہ اجادا تھا تم نے ایک خالی پنہ سمجھ کے جسے پھارا تھا تم نے جس کا خوشیوں بھرا آشیانہ اجاڑا تھا تم نے ایک خالی پنہ سمجھ کے جسے پھاڑا تھا تم نے تو ہی اس کے سوال کا بن کے جواب آگئی کوئی ملے تو اسے بتانا کی اس کے شائر کی کتاب آگئی اس کے شائر کی کتاب آگئی یہ وہ لوگ ریلائز کر پائیں گے جنہوں نے ابھی کمانا شروع کیا ہے تو اس کے لئے لکھا ہے کہتا یہ عمر ہے جس میں کچھ خواب بھی پورے کرنے ہیں اپنوں کے دیئے گھاپ بھی پورے کرنے ہیں یہی عمر ہے جس میں کچھ خواب بھی پورے کرنے ہیں اپنوں کے دیئے گھاپ بھی پورے کرنے ہیں یہی عمر ہے کچھ کمانے کے لئے گھر سے بہت دور چلتا ہوں اے دوست گھر چلانے کے لئے گھر چلانے کے لئے کہتا لگی بھوک میں ٹھوکر کھاتا ہوں لگی پیاس میں آنسو پیتا ہوں اور پسینہ ملتا ہے نہانے کے لئے گھر سے بہت دور چلتا ہوں اے دوست گھر چلانے کے لئے گھر چلانے کے لیے کہتا ہے ساتھ تو ملتے ہیں سچے سہارے نہیں ملتے یہاں ہر ڈوبنے والے کو کنارے نہیں ملتے ساتھ تو ملتے ہیں سچے سہارے نہیں ملتے یہاں ہر ڈوبنے والے کو کنارے نہیں ملتے بہت کچھ دعو پہ لگا بیٹھا ہوں تھوڑا کچھ پانے کے لیے گھر سے بہت دور چلتا ہوں گھر چلانے کے لیے گھر چلانے کے لیے کہتا دنیا کا سب سے بڑا درد کیا ہوتا ہے جب اپنوں کے لیے اپنوں سے دور جانا پڑتا ہے بیٹے کو ایک باپ سا کمانا پڑتا ہے کہتا کھلونوں کی عمر میں بستہ جمعیداریوں کا اٹھانا پڑتا ہے ہر دھر بٹکنا پڑتا ہے ایک ایک دانے کے لیے گھر سے بہت دور چلتا ہوں ہے دوست گھر چلانے کے لیے اور زندگی کب سمجھ آتی ہے کہتا زندگی تب سمجھ آتی ہے جب جمعیداریوں کو جوانی دینی پڑتی ہے ہر خوش قسمت چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے جب جمعیداریوں کو جوانی دینی پڑتی ہے ہر خوشی دینے والے چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے اور پھر سوائے تھکاوٹ کے کچھ ہوتا نہیں ساتھ لانے کے لیے گھر سے بہت دور چلتا ہوں ہے دوست گھر چلانے کے لیے گھر چلانے کے لیے سو ہماری زندگی میں ایسے بھی انسان آتے ہیں جن کو ہم یہاں رکھتے ہیں لیکن بعد میں جن سیکس کے لئے ہمیں چھوڑ کے جاتے دیکھتے ہیں یہاں رکھا ہوا ہے ان کو تو ان کے لئے میں کچھ لکھ کے لائے ہوں کہتا انزائیٹی ڈپریشن سے تم بھرے ہوئے ہو اب محفوظ ہاتھوں میں بھی ڈرے ہوئے ہو انزائیٹی ڈپریشن سے تم بھرے ہوئے ہو محفوظ ہاتھوں میں بھی تم ڈرے ہوئے ہو اب چھوٹی چھوٹی بات پہ دل چھوٹا کر لیتے ہو افسوس ان کے پیروں میں رہتے ہو ان کے پیروں میں رہتے ہو کہتا ہماری باہوں میں رہتے تھے ہماری باہوں میں رہتے تھے اب بہانوں میں رہتے ہو ہم نے تاروں میں رکھا جنہیں ان کے تانوں میں رہتے ہو ہم تمہاری ہر بات سمجھ جاتے تھے لیکن جو سمجھ نہیں پائے کیا کہتا اب بن کے تم گنگے بہروں میں رہتے ہو ہمارے تو سر چڑے رہتے تھے افسوس ان کے پیروں میں رہتے ہو افسوس ان کے پیروں میں رہتے ہو تو کہتے ہیں کہ جو جانے والا انسان ہوتا وہ چلا ہی جاتا ہے اسے جتنا بھی ہم روکنے کی کوشش کر لیں تو اس پر لکھا تھا کہتا وہ جو فول کسی اور کے آنگن میں مہکنے والے تھے ان کو کب تک کتابوں میں چھپائے رکھتا آخر جانے والوں کو کتنا پاس بٹھائے رکھتا کہتا یہ حقیقت تھی کہ میرا آشیانہ اجڑ جائے گا یہ حقیقت تھی کہ میرا آشیانہ اجڑ جائے گا محل مٹی کے تھے کب تک بنائے رکھتا آخر جانے والوں کو کتنا پاس بٹھائے رکھتا آخر جانے والوں کو کتنا پاس بٹھائے رکھتا کہتا لازمی تھا کہ میں لٹک جاؤں لازمی تھا کہ میں لٹک جاؤں تھندہ بے بفائی کا کب تک گلے لگائے رکھتا آخر جانے والوں کو کتنا پاس بٹھائے رکھتا آخر جانے والوں کو کتنا پاس بٹھائے رکھتا سو یہ کچھ شائریاں تھی سو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی کا پسند آئی ہوں گی ابھی میرے ریسنٹلی لکھے ہوئے کچھ گانے بھی آ رہے ہیں سو میرا ایک گانا ہے میں سدھو موسے والے کا بہت بڑا فین ہوں ویسے میں بیسیکل ہمارچل کا رہنے والا ہوں سو میرے کو کافی ٹائم ہو گیا یہاں پر سٹرگل کرتے ہوئے تو میں ان کی فیملی سے بھی ملا تھا وہ میرا جلدی ہی گانا آ رہا ہے تو میں اس کی چند لائنے گنگنا نہ چاہوں گا اور دنیا دے ویچ سی گا سب تو امیر آئی تھے سب بک جان دےنا اونے بیچے آزمیر اور دنیا دے ویچ سی گا سب تو امیر آئی تھے سب بک جان دےنا اونے بیچے آزمیر ہو تیرے ہی سٹے پاؤں تے چالدار ہوں مالا تیرے نام دی میں جا پی رکھوں گا اور کام کروں پون دے تے نال پا پی رکھوں گا کیم تیری سی دعا میں تھا پی رکھوں گا کیم تیری سی دعا میں تھا پی رکھوں گا ہو سکدائے ہیٹ راندی ہیٹ چے رما میڈیا چے چل دی ڈویٹ چے رما ہو سکدائے گیتی ہوتے ہو جے پرچا کوٹ تیک چہریاں دی ڈیٹ چے رما ہو گان شوٹا وانگو سارے میرے بول ہونگے ہیک پھیک جے سٹا راندی میں نا پی رکھوں گا ہو کام کروں پون دے تیناڑ پا پی رکھوں گا کیم تیری سی دعا میں تھا پی رکھوں گا ہو کیم تیری سی دعا میں تھا پی رکھوں گا مجھ سے سب کوئی شکایت رہتی تھی در دوبارہ بہت لکھتے ہو تو میں نے ایک پیاری چیز لکھنے کی کوشش کیا ہے مطلب جس میں ایک لڑکا لڑکی کو یہ شو کرتا ہے کہ وہ اس کی کتنی کیر کرے گا شادی کے بعد اس کے لئے گانا لکھا ہے ریسے آئے گا بہت جلدی تو اس میں لکھا تھا میں نے کہتا کام میں اوفیس دے فیر کروں گا تُو سارے روڑنے تونے پل جائیں گی میں انہی تیری کیر کروں گا ہو جی تو گلتی نہ کریں کوئی گلتی تینوں سوڑی اویر کروں گا میں انہی تیری کیر کروں گا پہلاں وہ کیوں تے جاؤں تیرے نال نی بریک فاسٹ میں فیر کروں گا میں اینی تیری کیر کروں گا ہو رمن شکلا پیار کی نہ کر دا دل منگ دی تے جان پیری تردہ ہو تیری سیڈنے سے کر کے ری موونی ہیپی نیس شیر کروں گا میں اینی تیری کیر کروں گا میں اینی تیری کیر کروں گا تھانکیو سو مچ